نمازکار گرسو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 کا دیجٹل پلیٹ فارم آپ کے ساتھ میں ہوں اپور مشرا سوشیل کمار ایک ایسا انتراشتری پہلوان جو اکلوتا ہندوستانی ہے جس کے نام دو دو اولمپک میڈل ہو اکلوتا ایسا نام جس نے کومن ویلٹھ میں تین تین گولڈ میڈل جیتے ہو جس نے راجیب گاندھی کھیڑرتن پرسکار جیتا ہو جس نے ارجون اوارڈ جیتا ہو جس نے پدم شری پرسکار اپنے نام کیا ہو جس نے ہزاروں کروڑ فینس کمائے اب یہ شاید جتنی اکربدھیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب پیچھے رہ جائیں کیونکہ یہ قتل کے سنگین ماملے میں سوشیل کمار گرفتار ہو چکے ہیں چار مئی سے سوشیل کمار لگتار فرار چل رہے تھے اور اب جا کر ان کو دلی پولس نے گرفتار کر لیا ہے یہ سب کچھ کیسے ہوا اچانک سے سوشیل کمار کی زندگی اتنی بدل کیسے گئے یہ ساری کہانی ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا پوری کڑی سے کڑی جوڑ کر بتاؤں گا کہ آخر کار چار تاریخ کی رات کو ہوا کیا تھا اور اس کے بعد کیسے کیسے چیزیں یہاں تک پہنچی کہ اب سوشیل کمار گرفتار ہو چکے ہیں سب سے پہلی تاریخ ہے چار مئی یہ وہ تاریخ ہے جس سے پہلے تک سوشیل کمار کی زندگی بلکل ٹھیک چل رہی تھی کوئی دکت نہیں تھی ایک نیشنل پہلوان تھے جن کا بہت نام تھا جو میں نے اپلدھیا آپ کو بتا ہی وہ ساری ان کے نام تھی لیکن چار مئی کو ایسا کیا ہوا چار مئی کی رات کو کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے اب شاید یہ ساری اپلدھیاں پیچھے رہ جائیں گی اور سوشیل کمار بہت پچھتائیں گے کیوں پچھتائیں گے کیونکہ چار تاریخ کی رات کو دلی کے موڈل ٹاؤن علاقے میں سوشیل کمار اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بہنچتے ہیں اب ساغر کیونکہ وہ بھی پہلوان تھا سوشیل کمار کا بہت بڑا فین تھا جب اس سے یہ پتا چلا کہ نیچے سوشیل کمار آئے ہیں گاڑی میں بیٹے ہیں تو وہ خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان سے ملنے چلا گیا لیکن وہاں پر خبر آئی کہ گن پوائنٹ پر ساغر کو اس کے تین ساتھیوں کے ساتھ سوشیل کمار نے اگوا کر لیا اور اس کے بعد چھترسال سٹیڈیم لے گئے چھترسال سٹیڈیم میں لے جانے کے بعد سوشیل کمار نے جیسا کی سی سی ٹی بھی فوٹیج بھی دیکھنے کو ملا ہے سوشیل نے ڈنڈو سے ساغر دھنکڑ کو ان کے ساتھیوں کو پیٹا جس میں ساغر دھنکڑ اور ان کے دو ساتھی بہت زیادہ کم بھی روپ سے گھائل ہو گئے اور اس کے بعد انہیں ہاؤسپٹل میں ایڈمیڈ کروانا پڑا جہاں ساغر کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی کہ ان کی موت ہو گئی اس کا اندازہ نہیں تھا سوشیل کمار کو علاقہ تب تک وہاں پولیس بھی پہنچ چکی تھی لیکن پولیس پہنچنے کا جو میسج تھا وہ سوشیل کمار تک پہلے ہی پہنچ گیا تھا اور سوشیل کمار پہلے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پرار ہو گئے تھے بعد میں وہاں پر پولیس پہنچی تھی اور اسی دوران ساغر کو ان کے ساتھیوں کو ڈرانے کے لیے فائرنگ بھی ہوئی تھی یہ فائرنگ کس نے کی تھی تھوڑا آگے آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ گینگسٹرز بھی جڑے ہوئے تھے ان کا بھی نام آیا ہے خیر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر کار پولیس نے کیا بتایا ہے کیوں ساغر کی ایک طریقے سے پیٹائی کی گئی اور اس کے بعد ان کی موت ہو گئی ویواد کیا تھا ویواد دراصل یہ تھا جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ سوشیل کمار اور ساغر کے بیچ پیسے کے معمولی لیندین کو لے کر یہ سارا ویواد ہوا تھا دراصل سوشیل کمار کا جو فلیٹ ہے جو ان کی پتنی کے نام ہے ایک طریقے سے اس فلیٹ میں ساغر دھنکر کرایے پر رہتے تھے اور لگ بگ دو مہینے کا کرایہ پینڈنگ رہتے ہوئے یعنی نہیں دے کر وہ انہوں نے فلیٹ چھوڑ دیا تھا ان کی پتنی کا جس کو لے کر لگاتار سوشیل کمار ساغر سے بات بھی کرتے رہتے تھے اور تگادہ کرتے تھے کہ بھائی دو مہینے کا کرایہ باقی ہے دے دو آپ دو مہینے کا کرایہ لے کر ہی اپنے ساتھ چلے گئے بتائی یہ اتنی چھوٹی سی بات تھی دو مہینے کے کرایہ کو لے کر بات تھی اور اسی چھوٹی سی بات کو لے کر سوشیل کمار کو اتنا غصہ آ گیا کہ ساغر کو انہوں نے سبق سکھانے کا مند منائی کیونکہ ساغر پیسے دینے کو راضی نہیں تھے انہوں نے تب تک پیسے نہیں دیئے تھے اور لگاتار گالا مٹولی کر رہے تھے اور اسی وجہ سے سوشیل کمار نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساغر کو اگوا کیا اور ان کی اتنی بری طریقے سے پٹائی کی کہ ان کی موت ہو گئی پولیس کی مانے تو چھتر سال اسٹیڈیم میں بارداد کے دن سوشیل کمار کے ساتھیوں نے ساغر اور باقی لڑکوں کو ڈھرانے کے لیے فائرنگ شروع کی تھی اور سوشیل کے ساتھ اس رات سیدھے سیدھے کھلاریوں کے ساتھ دو چھٹے ہوئے بدماج بھی تھے لورنس وشنوئی اور کالا جتھیڑی گینگ کے گرگے بھی موجود تھے انہی کی موجودگی میں بات لگاتار بگڑتی چلی گئی اس بوال سے کسی طرح جان چھڑا کر ایک لڑکے نے پولیس کو فون کر دیا اور پھر آنال فانال میں مورٹل تاؤن تھانے کے پولیس موقع پر پہنچی حالکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی خبر سوشیل کو پہلے ہی کسی نے دے دی تھی شاید سیکیورٹری گارڈ نے دی تھی اور اسی بعد ترنت سوشیل کمار وہاں سے فرار ہو گئے تھے اس کے بعد شروع ہوتی ہے پولیس کی جانچ اور پولیس کی جانچ میں سوشیل کا نام آتا ہے کیونکہ دھیمے دھیمے جو سوشیل کے کئی ساتھی تھے ان کو پولیس پوچھتاج بھی کرتی ہے ان سے سوشیل کا نام پتا چلتا ہے ساری کہانی پولیس کو پتا چلتی ہے جس کے بعد پولیس سوشیل کے گھر بھی جاتی ہے ان کے پتنے سے بھی پوچھتاج کرتی ہے لیکن سوشیل کیونکہ لگاتار فرار چل رہے ہوتی ہیں ان کا کوئی سراغ نہیں لگ پاتا ہے اس کے بعد بھار کر پولیس کو پاسپورٹ زب کرنا پڑتا ہے سوشیل کمار کا تاکہ وہ دیش سے باہر نہ بھاگ جائیں اور اس کے بعد ان کی سوچنا دینے والے کو ایک لاکھ کا انعام کا اعلان بھی کرنا پڑتا ہے پولیس کو تاکہ کہیں نہ کہیں سے تو کم سے کم سوشیل کمار کی خبر پولیس تک پہنچے اس کے بعد تاریخ آتی ہے 18 مائی کی جب سوشیل کمار کی طرف سے ان کے وکیل کوٹ میں اگریم زمانت یاچکہ دائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سوشیل کمار اتنے بڑے اولیمپیان ہیں اتنے بڑے پہلوان ہیں دیش کا نام روشن کر چکے ہیں اور ان کو اس معاملے میں زمانت ملنی چاہیے کیونکہ موٹیف نہیں تھا ان کے پاس ساغر کی ہتیا کرنے کا اور پولیس انہیں جانبوچ کر پسا رہی ہے کیونکہ لگ بگ 6 گھنٹے کی دیری سے پولیس نے اس معاملے میں فائی آر درج کی ہے کہیں نہ کہیں پولیس جانبوچ کر سوشیل کمار کو اس میں پسا رہی ہے لیکن پھر پولیس کی طرف سے جو دلیل دی گئی وہ کوٹ کو سمجھ میں آئی کیونکہ پولیس کی طرف سے دلیل دی گئی ان کے وکیل نے بتایا کی باقاعدہ اس پورے معاملے میں سوشیل کمار ایک مکھیالوپی کی طرح رہی ہے وہی تھے جو گھر سے اگوا کر کے لے گئے تھے چھوٹرسال اسٹیریم ساغر دھنکڑ ان کے ساتھیوں کو وہی تھے جو CCTV فٹیج میں ڈنڈے سے پیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساغر دھنکڑ کو اور اس کی باقاعدہ CCTV فٹیج کی ایف ایسیل جانچ بھی ہو چکی ہے اس کی ریپورٹ بھی آ چکی ہے کہ CCTV فٹیج اگڑم صحیح ہیں ان سے کوئی شیرچار نہیں کی گئی اس کا مطلب سان میں دکھ رہے ہیں کہ سوشیل کمار ہر موقع پر موجود تھے اسی لیے ہتیا کا ان پر کیس بن رہا ہے اور اسی کے بعد سوشیل کمار کو تگڑا جھٹکا لگا جس کے بعد پولیس نے جب جانچ شروع کی تو پتا چلا کہ اتراخن کے کچھ زلوں میں شروعاتی دنوں میں لگ بک چار مہی کے بعد سے شروعاتی دنوں میں پہلے اتراخن بھاگا تھا وہاں پر کسی بابا کے آشرم میں شرن لی تھی سوشیل کمار نے اور اس کے بعد پھر جب وہاں پر خبر ملی تھی پولیس کو وہاں پر شاپا مارا گیا تو وہاں سے بھاگ کر وہ ڈلی کے ہی کئی سارے علاقوں میں گھوم رہا تھا جس کے بعد آخر کار اب اس کی گرفتاری کر لی گئی ہے اور اب اس کے خلاف سوشیل کمار کے خلاف معاملہ کورٹ میں چلایا جائے گا مشکلیں سوشیل کمار کی بڑھنے والی ہیں تو یہ پوری ایک ایک چرر تھا ایک ایک کہانی تھی جس کو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ کیسے چار تاریخ کے رات کو کیا کیا ہوا اس کے بعد سے اب تک گرفتاری تک بات کیسے پہنچی اور اب آگے کیا ہو سکتا ہے لیکن پولس کے پاس کیس مضبوط ہے کیونکہ ان کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے اور سوشیل کمار ایک طریقے سے وہاں موقع پر موجود بھی تھے تو ان پر سیدھا سیدھا ہتیا کا معاملہ بنتا ہے جتنی اس ساری محنت انہوں نے دیش کا نام روشن کرنے کے لیے کی وہ ایک غصہ کا جو پل آیا تھا اس سمیہ چار تاریخ کو شاید اگر اس وقت وہ غصہ پی جاتے سوشیل کمار تو آج یہ نومت نہیں آتی خیر بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24